السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا مذبان عبداللہ فیضان پھر سے ایک خات درگاہ صریف کے دلو کے ساتھ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ہندوستان کی ریاست اتر پردیس اتر پردیس کا ایک دلہ ہے بارہ بنکی اور بارہ بنکی سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر دیوہ صریف کوٹی میں ناظرین یہ نورانی گمبت دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ درگاہ صریف تو بالکل حاجی وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے درگاہ صریف کی طرح نظر آ رہی ہے کہیں یہ درگاہ صریف وارث پاک کی تو نہیں ہے نہیں ناظرین یہ درگاہ صریف وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی نہیں بلکہ وارث پاک کے خادم خاص حضرت رحیم صاحب کی ہے جسے وارث پاک کی درگاہ کی طرح بنانے کی کوسس کی گئی ہے ناظرین آج ہم اسی درگاہ صریف کی زیارت کرنے آئے ہیں تو چلیے درگاہ صریف کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت کے ساتھ ہی ساتھ حضرت کی ہی شوری اور یہاں پر کیسے آتے ہیں جو روٹ ہے جو آنے کا ایڈریس ہے تمام چیزیں انساءاللہ اس ویڈیو میں سیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل روحانی کائنات لوگ کو سسکرائب کر دیں تو چلیے درگاہ صریف کے اندر چلتے ہیں ناظرین حضرت کا پورا نام حضرت عبد الرحیم سا وارسی رحمت اللہ علیہ ہے اور تخلص نادم ہے حضرت رحیم سا کے والد کا نام رستم علی سا وارسی تھا حضرت رحیم سا کے والد حضرت وارس علی سا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ بھی وارسی لکھا جاتا ہے حضرت رحیم سا رحمت اللہ علیہ کی پیدائیز اتر پردیس کے زیلہ ہردوئی قضبہ مندر والا محلہ ملکانہ میں ہوئی ان کی پیدائیز ایک کالہ عوضی وقار خاندان میں ہوئی تھی اور جب آپ پیدا ہوئے اس وقت پورے ہندوستان میں حضرت حاجی وارس علی سا رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا چرچہ تھا حضرت رحیم سا رحمت اللہ علیہ ہو سنبھالتے ہی ذکر الہی اور یاد الہی میں لگ گئے حضرت رحیم سا رحمت اللہ علیہ کی اتر پردائی تعلیم آپ کے والد صاحب نہیں کی کیونکہ آپ کے والد بھی جن کا نام حضرت رستم علی سا وارسی تھا متقی و پریدگار آو وارس پاک کے صحبت یافتہ تھے پھر جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے والد صاحب آپ کو لے جا کر حاجی وارس علی سا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیس کر دیا آپ حضرت حاجی وارس علی کی خدمت میں رہ کر علم دین اور علم تصوف کے ماہر بن گئے اور حضرت حاجی وارس علی سا رحمت اللہ علیہ کی نظر انعیت کی وجہ سے اپنا اکثر وقت دیوہ صریف میں گزارنے لگے اور وارس پاک کی خدمت پر معمور ہو گئے حاجی وارس علی سا کی گلامی میں آنے کے بعد وارس پاک نے آپ کا نام نادیم رکھا اور آپ اسی نام نادیم سے مصور ہوئے آپ کی خدا ترسی اور محبت الہی کے جذبہ کو دیکھ کر وارس پاک رحمت اللہ علیہ نے ان کو گنگور کوٹی دیوہی میں رہنے کا حکم دیا حضرت کے حکم پر آپ نے کوٹی میں سکونت اکتیار کی اور یہیں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے نادیم سا وارسی کا انتقال گنگوار کوٹی ہی میں ہوا اور وہیں سکرد خاک ہوئے آج بھی ان کا مزار گنگوار میں مرجع اخلائق ہے آپ ایک اندہ سائر بھی تھے آپ کا مجموعہ کلام ہجی تیرہ سو پندرہ مطابق سن اٹھارہ سو اٹھانبے میں یادگار نادیم کے نام سے سایا ہوا درگاہ کا لوکیشن میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اس کی مدد سے آپ اس درگاہ پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی حضرت عبد الرحیم سا کے درگاہ کا ویڈیو اور آپ کی حالات زندگی کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور اپنے رسداروں میں سیر کریں جب بھی موقع ملے اس درگاہ میں حاضری دینے کی کوسی ضرور کریں تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبی کو سلامت رکھے اور آپ سب کی نیک اور جائد مرادیں پوری کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ چی اللہ وبرکاتہ